جلیے شروعات کریں گے دوپہر کے نمبر ون ڈیبیٹ چوکی اور آج کی ڈیبیٹ کا مدہ بہت سمویدن شیل ہے کیونکہ سرحد پر ہمارے دیش کے جوان شہادت دے رہے ہیں لیکن دیش میں بیٹھے کچھ لوگ اس پر بھی سیاسی موقع تلاشتے ہیں درستہ سنسط کے شیط کالین سطر میں وپکش نے سرکار کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا مودی سرکار کو گھیرنے کی پرجور کوشش کی نتیجے میں ریکارڈ سنکھیا میں وپکشی سانسطوں کا سنسط سطر سے نیلمبن بھی ہو گیا وپکش اسے ایک رن نیتی کے تحت اچھال کا لگاتار حلہ مچاتا رہا لیکن سنسط سطر کے سماپن سے ایک دن پہلے جمہو کشمیر سے سینہ کے کافیلے پر آتنکی حملے کی خبر آ گیا اب وپکش نیلمبن کا حلہ چھوڑ کر سینہ کی شہادت پر سیاست کرنے پر اتارو ہو چکا ہے آج دوپیر کی سب سے بڑی بحث اسی پر کی سرحد پر سیاست شہادت ہوئی تو اس وپکش کا انڈی گڑ بندن اس پر سیاست کرنے کیوں اتر آیا کیا مودی میجک کو چنوٹی دینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے سوال اس لیے کیونکہ سینیکوں کی شہادت کے بہانے سرکار کو گھیرنے کے لیے وپکش نے مہامہیم کی ممکری کا حوالہ دیا رام مندل کے پران پرتشتہ کی تاریخ گنا دی اور تو اور یہ بھی کہا کہ گھاٹی سے دارہ تین سو ستر اٹھا کر آخر کیا حاصل ہوا کیسے وپکش سوال اٹھا رہا ہے شہادت کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہماری سپورٹ راجعوری سے آئی شہادت کے ان تصویروں پر آپ کا خون کھول اٹھے گا آنکھیں نم ہوگی ان شہید سرکشہ کرمیوں کی کرتب نشتہ کو سلام کرنے کو دل چاہے گا کائر آتنکیوں سے ان کے لہو کا حساب لینے کی قسم من میں اٹھے گی لیکن انڈی آلائنس سے جڑے سیاسی چہروں نے شہادت کے ان تصویروں میں سیاست ڈھونڈ لی ہے سنسط کے شیط کالین سطر میں اپراش پتی کی ممیکری پر ہوئی لانت ملانت سے دھیان بھٹکانے کے لیے راجعوری آتنکی حملے پر سیاست شروع کر دی گئی ہے آج بھی اتنک بات ہے ابھی آپ نے دیکھا کرنل کو ہی مار دالا دو جو ہے کپٹن اور سپاہی شہید ہوئے نہیں ہوئے توریزم اتنا ہوا ارے ایک توریز کو گولی لگ جائے گی کوئی نہیں آئے گا یہ تو شکر کیجئے وہ آ رہے ہیں اور کچھ ہم روٹی کھا رہے ہیں hiss پوٹی کھا رہا رہا ہے مکنین twentyہ سباری Challenge ڈویش کیونک لوگ کچھ ہمال واق فول ayudar خافت توریزم عمی، سباری چیز وestructی جگہ سباری چیز اس کی قواہی کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں لیکن پاروخ عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی جیسے کشمیر کے سیاسی چہرے لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ گھاٹی سے آتنکوات ختم ہونے والا نہیں دھارہ تین سو سفتر کے خاتمے کی خوک انہیں اس قدر کچوٹتی ہے کہ پاکستان کے منصوبوں کو ہوا دینے سے یہ نہیں کتراتے ایسے میں دوہزار چوبیس کے سیاسی دنگل میں پچھڑ رہا انڈی کٹ بندھن ان بیانوں میں نئی سیاسی امیدوں کو دیکھ رہا ہے یہاں سنسد میں لوگ گھوٹ جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں اس کے خبر نہیں ہے وہاں کشمیر میں ٹیرریز گھوٹتے ہیں ہمارے جوانے کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس کے خبر نہیں ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تین سو ستر ہٹانے کا جشت ناپ پناہ رہے ہونا تو یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے موڈی سے سیاسی خونس میں جو بپکشی چہرے آج اس طرح کی بیتو کی دلیلیں دے رہے ہیں انہیں راجوری کی یہ تصویریں بھی دیکھ لینا چاہیے جہاں سینہ کے کافیلے پر حملے کی جنت کرنے والے آتنکیوں کو جہنم بھیجنے کی محیم شروع ہو چکی ہے آسمان میں ہیلیکاپٹر ہے زمین پر سرچ آپریشن جاری ہے راجوری کے ہر راستے کی کھیرابندی ہے ایسے میں ان آتنکیوں کو پناہ دینے والے بھی اپنی کھیریت کی دعا کر رہے ہوں گے پاکستان میں بیچ لشکر کے آکاؤں نے اس آتنکی حملے کی ذمہ داری لی ہے تو انہیں اس کا معقول جواب بھی ملے گا لیکن پہاڑ کی چوٹیوں سے سینہ کے کافیلے پر ہوئے آتنکی حملے پر سیاسی روٹی پکانے کی کوشش یقیناً سوالوں کے کھیرے میں کیونکہ یہ وہی چہرے ہیں جو کئی سیاسی موقعوں پر قسمیں کھاتے دیکھتے ہیں کہ شہادت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے دیش کی سرکشہ سے جڑے مصدوں پر سیاسی دعاو نہیں لگانے چاہیے راجعوری آتنکی حملے کی تہہ میں کون ہے شہ میں کون ہے بات اس پر ہونی چاہیے لیکن دھیان رہے دل کو کچوٹنے والی اس واردات کو رام مندر اور دھارہ تین سو سپتر سے جوڑ کر منی من خوش ہونے کی سیاسی نیت کو دیش دیکھ رہا ہے یقین مانیے اس پر سیاسی روٹی جنتہ پکنے نہیں دے گی بیور ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت ہمارے دیش کی سرحد پر جوان اپنا سروس انہیں اشاور کر دیتے ہیں کئی بار تو اس تحتی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وہاں شہید ہو گئے ہوتے ہیں اور یہاں پریبار کو پتا تھک نہیں ہوتا لیکن پریبار کو پتا چلے اس سے پہلے دیش کے حالات یہ ہیں کہ یہاں کے سیاسی دل اس پر سیاسر شروع کر دیتے ہیں سوال اس بات کو لے کریں کہ آخر یہ کیوں ہمارے ساتھ کئی سارے مہمان جڑ گئے ان کا تاروخ آپ سے کروا دے ہمارے ساتھ پریم شکلہ جڑ گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے ہمارے ساتھ سوشیل پنڈی جڑے ہوئے ہیں کشمیلی ایکٹیویسٹ ہے ہمارے ساتھ میجر جنرل ایک کے سیوات جڑے ہوئے ہیں بطا اور ڈیفنس ایکسپٹ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ لوکیش جندل ہیں سوال نمبر دو بار بار دھارہ تین سو ستر کا ذکر کر کے کیا یہ اکسانے کی کوشش ہے کیونکہ بھیجے پی کہتی ہے کہ تین سو ستر کے بار شانتی ہے سوال نمبر تین راشتر سرکشہ کے ماملے پر کیا انڈی ایلائنس گمبیر نہیں ہے سوال نمبر چار کشمیر کو لے کر انڈی ایلائنس کی راجنیتی کیا بھڑکاؤ ہے اور پانچوا سوال جو انڈی ایلائنس کے نیتا ہے کیا بیان سے دیش ویرودھی طاقتیں مجبوط نہیں ہوں وہ جو سرحد کے اس پار سے بیٹھ کر ان بیانوں کو سنتے ہیں وہ کیا یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہماری جو منشاہ تھی کم سے کم ہم اس میں کامیاب ہو اس پر چرچہ کریں گے میں شروعات کرتا ہوں لوکیش جندل جی آپی سے پر یہ کیا موقع ٹھیک ہے کیا کیا سیاسی طور پر کسی بھی طریقے کا کوئی سوال اٹھائے جائے ابھی تو جو 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 جوان شہید ہوئے ان کے گھر پر تو شاید پتا بھی نہ چل پایا ہو کہ ان کے گھر کا کوئی ویکتی دیش کے لیے سربسپ نے اچھاور کر چکا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے دیش کے جو نیتہ ہیں وہ راجنیتک روٹیاں سیکھنے لگتا ہے وہ راجنیتک موقع تلاشنے لگتا ہے انوراک جی سر و پرطم ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہیں انہیں بھاپورنش رداد جلی پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ایک بہت اہم مدہ میں آپ سب کے سامنے پرسط کرنا چاہوں آج سے یہاں پر آتنکوادی گھٹنائے پڑھ دے لگی اور ایک پیٹن دیکھنے کو ملتا ہے آج کہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد وہ سرکار سے کہ کیا آوشت نہیں ہے کہ ایک assessment کیا جائے کہ کیا یہ سیاست سرکار کھیل رہی ہے کہ ایک پچر پوٹریے کر رہی ہے دیکھو بھئی ہم نے جمہو کشمیر پہ آتنکواد ختم کر دیا جبکہ وہ ختم نہیں ہوا لوکیش بھائی آپ کا سوال جائز اور واضح ہے لوکیش بھائی آپ کا سوال جائز اور واضح ہے میں کچھ facts اور data کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں دکشن کشمیر کا آپ نے ذکر کیا جہاں پر پہلے زیادہ آتنکواد تھا وہاں کو لے کر اب آتنکی گھٹنا ہے بلکل نا کے برابر ہو گئی اور یہ دعویٰ خود بی جی پی سرکار کا ہے تو آپ اس پر سوال پوچھیں کہ دعوے میں سچا ہی ہے یا جو آپ بات کہہ رہے اس میں سچا ہی ہے ہاں راجہوری والی علاقے جو بہت شانتی پلیے مانے جاتے تھے اب وہاں پر گوریلا وار والی استحتیتی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ان جگہوں پر اب ہماری سینہ جو ہے وہ گھس کر مار رہی ہے آتنکیوں کو وہ چھپنے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے تو اس لیے وہاں پر اس طرح کی کنفرنٹیشنز ہو رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ لوکیج بھائی لوکیج بھائی میرا سوال یہ سنیے نا لوکیج بھائی میرا سوال یہ یہ موقع میں چاہتا ہوں سرکار اس کا جنمہ لے کیوں سیاست تو ایسا ہوتا ہے جمہو کشمیر کی میں کپیز جی آپ تو چونکہ خود لاو فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس معاملے کی سمویدن شیلتا کو سمجھتے ہوں گے میں ایک چھوٹا سا ریکشن لے کے پھر میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاتا ہوں کپیز جی آپ بتائیے یہ موقع ہے کوئی یہ کہنے کہا کہ آپ تین سو ستر پر کریڈٹ لے رہے ہیں آپ رام مندر پر کریڈٹ لے رہے ہیں آپ لوگ دیش کے جوانوں کی شہادت کو نمن کیوں نہیں کرتے آپ ایک سر میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آتنگباد کیلئے ساتھ مل کر کھڑے ساتھ لڑیں گے اور پاکستان پرائیو جیت آتنگباد کو ختم کریں گے لشکر نے اس کی ذمہ داری لیے کیوں کیوں کب وپکش جو ہے ماں بھارتی کے ساتھ نہیں کھڑا رہا ہے یہ ایس طرح کی تحمد آپ لگا رہے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انسیڈنس گھٹی تھو رہا وہ ہوئی کیوں رہا ہے جب پوری طریقے سے آتنگباد مکت کرا دیا گیا تینزو دھارہ ستر ہٹا کر کے اگر نہیں ہوگی وپکش کیوں نہیں پوچھے گا کہ آخری اس طریقے سے کیسے گھٹنا ہوئی لیکن آپ رام مندر اور سنسط کی سیکیورٹی بریج کو جوڑتے ہوئے آپ اس شہادت پر بات کر رہے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی گھٹنا بھاکی جنتہ پاٹی کے سرکار کے رہتے ہوئے گھٹیت ہوئی چاہے پلواما ہو اوری ہو کیا ہوا اس کا اثر کیا ہے اور آپ سوائم دیکھ لیجئے آگ جو رجوری کے اندر گھٹنا گھٹی بھاکی شہادت کے لیے کیا سرکار ذمہ دار نہیں ہے کہ اتنی ایکوپمنٹس ہونے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار تیس تک میں اکیاسی پرتیشت تک گھٹناوں کی کمی ہے جو دوہزار آٹھ اٹھارہ میں 228 گھٹنایں ہوتی تھی آتنکی وہ اب 43 ہو گئی تو یہ سرکار اپنی اپنی پلبدی کے طور پر بتاتی میں آتا ہوں کپیزی اس کو لے کر آپ کے پاس پریم شکلا جی کیوں نہیں روک پارے ہیں آپ آتنکوات اگر اس کو آتنکوات کو نینتریت کرنا نہیں مانتے تو موہنچن شرما کے بلیدان پر جو آتنکیوں کی موت کے لیے رو رہی تھی ایسی سنیوت پرگرشیل گھڑ بندن کی سرکار اس کے نیتاؤں سے آپ کیا پیکشا کر سکتے ہیں آج وپکش میں بیٹھے ہیں شریمان اکھلیش سنگھ یادو رام جنم بھون پر رام للا پر پراہار کرنے والے آتنکواتیوں کا مجھا پوچھ کر ان کو جو ہے آتنکوات کے معاملے واپس لے رہے تھے کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آتنکوات کے معاملے واپس ہو جائیں گے اب ایسے جو سامپردائی شکتیاں ہیں جو پاکستان سے سمجھوتا کرنے میں بھی جن کو سنکوچ نہیں ہوتا ہے وہ تو انوچھے تین سو ستر کے سنشودن پر ان کو چھاتی پیٹھی رہے ہیں وہ انوچھے تین سو ستر کے سنشودن کے پہلے لال چوک پر تیرنگا فیرانہ جو ہے چنوٹی ہوا کرتی تھی آج جمعیم کشمیر کے چپے چپے میں تیرنگا فیرانہ ہے آج جو ہے جمعی کی نماز کے بعد پتھراؤں کی گھٹنا آپ کو دیکھیں جو ہے ورشوں بھیت گئے ہوں گے آئیسیس کے کالے جھنڈے آج سری نگر میں دکھائی نہیں دیتے ہیں اور اُری پوچھ رہتے ہیں اُری میں ہم پر حملہ کیا تو گھوز کے مارا پلواما میں حملہ کیا نا تو بالا کوٹ میں گھوز کر مارا جو کبھی ہوا نہیں تھا اور بھے کے مارے جب ابنندن ہمارا جو ہے ان کی ایک بیمان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور ابنندن کو وہاں گرفتار کیا گیا تو کس طرح سنسد میں جو ہے پارلی آمنٹ میں ابھی بیچ میں دیکھئے بول رہی ہیں میں ایک چھوٹا سو زباد دو رہا ہوں ختم ہوگا تو انیس پرسنٹ بھی ختم ہوگا اگر ایکیاسی پرسنٹ ختم ہوگا تو انیس پرسنٹ جو شیس ہے وہ بھی ختم ہوگا آج تو پاکستان میں بیٹھے آتنگوادی آئے دن ان کو کوئی اجیانتا کرمار دے رہا ہے یہ دسا ہے کہ پاکستان کی درتی پر بھی آتنگواد پیر دیکھیں چھلانے لگے اور آپ چھلانے لگے ابراہ کی میں اس طرح کی بیاس پہنس میں نہیں بیٹھ سکتا میں اس طرح کی بیاس میں نہیں بیٹھ سکتا میں امیر اس طرح پہنس میں چھوٹا چھوٹا ایک نیت امیر اس طرح کی بیاس میں بیٹھ سکتا میں بھی بیٹھا ہوں سر کیا بات میں سم دیکھیں کس طرح کی بھاشا کا پریوگ آنوراگ جی کس طرح کی لچڑی والی سبھا میں میں کیا کروں گا بیٹھ جن کو اتنی سمجھنا ہے چلا آپ ان کے لیے بیٹھئے دیش کی کروڑوں جنتہ آج یہ جانا چھتی ہے کہ آتنگواد پر کیا کر رہی ہے سرکار آپ ان کے لیے بیٹھئے آپ ان کے لیے دور میں کشمیر کو دیکھتے آئے جب جینوسائید ہوتا تھا مطلب نرسنگھار والے دور سے آپ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں آج کے حالاتوں پر کیا کہیں گے اور کیا اس سیاست کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ واضح سوال ویپکش واضح سمجھے میں اٹھا رہا ہے یا پھر اس وقت صرف شہادت کی بات ہونی چاہیے اور دیش میں آتنگواد کے خلاف لڑنے کی بات ہونا چاہیے اس میں کہیں پر بھی اپنی راجنیتک روٹی سیکھنے کی کہیں چرچہ ہی نہیں ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے سردیش میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آنوراگ جی سوشل ذراپی سے سوال ہے یہاں سے گھسپیٹ کی کوششیں ہوتی ہیں اور آم طور پر گھسپیٹ کرنے والے پھر سیدھا گھاٹی کا روح کرتے ہیں اس وقت وہ گھاٹی نہ جا پائیں اس لیے وہاں ناکے بندی ہے ان کے اوپر نگاہ ہے اور وہیں پر انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جائیں یہ دیش کی سرکشہ کا سوال ہے اور ہمارے سینیبل ہمارے سرکشہ کے ذمہ دار لوگ جو رننیتی بھی بناتے ہیں اور جو زمین پر کارروائی بھی کرتے ہیں وہ جوج رہے ہیں جہاد سے جہاد کوئی باڑ کا پانی نہیں ہے کہ آیا اور پھر اتر گیا یہ جہاد جس طرح کا یدھ ہے اس کو پورے دیش کو سمجھنا پڑے گا یہ نرنتر چلنے والا یدھ ہے جب تک اس کی کمر نہیں توڑی جائے گی لگاتار بنا رہے گا کبھی ادھر سے آئے گا کبھی ادھر سے آئے گا اور اس پر چنتہ وقت کرنا واجب ہے لیکن یدی آپ چناؤ ہار ہار کر ہتاش نراش ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اس میں دیش کہیں درگھٹنا گرست ہو تو اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ جانے والی کلکاری کے ساتھ آپ گھیرتے ہیں سرکار کو تو یہ لوگوں کو دکھتا ہے ایسا کرپیاں مت کریں اس لیے راجنیتک نفع نقصان کے چلتے دو دن اچھا لیں گے تیسر دن کسی اور مدے پر چلے جائیں گے تو یہ صاف صاف لگے گا کہ آپ توہ میں ہیں کہ کسی طرح آپ سمجھتا ہوں کہ حالاتوں میں کیا بدل آپ دیکھتے ہیں آج جب راجنیتک پارٹیاں اسے بتاتی تو اپنے اپنی سہولیت کے حساب سے بتاتی میں کسی ایک پارٹیکل پارٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہر راجنیتک پارٹی اپنی ریفرنس دیکھتے ہیں آج کشمیر کہاں کھڑا ہے 370 ہٹنے کے میں بہت زیادہ بدل ہوا آیا ہے کشمیر گاٹی کے اندر جہاں پر وہاں آتنک واد کم سے کم 500 300 ہوتے تھے آج وہ گھٹکے 40 50 رہ گئے وہاں پر شانتی کا اور دیموکریسی ہے ٹوریزم ریکارڈ ٹائم پر ہوا ہے آئی ایم میڈیکل کالیج روڑوں کا جال بچ گیا ہے مگر یہ بھی سچائی ہے کہ جو علاقہ آپ کا پنچ رجوری کا دو جار تک 21 تک اس کے اندر آتنگواد ختم ہو گیا تھا کیونکہ جب ہمارا گلوان ہوا چین کے ساتھ مٹویڑ ہوئی تو ٹروپس کچھ ہمیں یہاں سے شفٹ کرنے پڑے کیونکہ یہ پنچ رجوری جیرو ٹیررزم ہو گیا تھا مگر کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ تو ماننے والا نہیں دس ہزار کے قریب لسکر توبہ جیسے محمد کے آتنگوادی جو افغانستان میں لڑ رہے تھے وہ آج وہاں بیٹھیں ہیں اور وہ یہاں پر پمٹ کرنے کی کوشش کرنے تو اب کیا ہوا کہ کشمیر گھاٹی تو بلکل شانت ہے مگر یہ پنچ رجوری کا علاقہ کیونکہ یہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ملتا ہے پہاڑی علاقہ ہے جنگلی علاقہ ہے اور یہاں پیر پانجال کروز کر کے آپ کشمیر گھاٹی چاہ سکتے ہیں تو یہ کوشش کر رہے اور یہ سچائی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ہماری کیجولٹی ہوئی ہیں مگر بھارت کی فوج اس کے لئے بس کتات پر لیا ہے اور اب مجھے رگتا ہے سیما سیما یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے دیش کے جوانوں کے ہی دم پر یہاں بیٹھے سچائی مان کے چلو ہاں یہاں پر ابھی ہمیں بہت دھیان دینا پڑے گا کیونکہ یہ علاقہ ایکٹیویٹ ہو گیا جو بلکل یہاں پر ٹیریجم نہیں تھا پہلے مگر یہ سچائی ہے جو جمہور کشمیر کی بہت اچھی ہے اور یہ میرے خیال سے ویپکشی نیتاؤں کو جب بی جی پی نے کام کیا آتنکوات کو 81% کم کیا جا سکتا پچھلے کچھ سالوں میں تو بی جی پی لیکن اسے زیرو کب کیا جا سکے گا اور کیا اس کے لئے کوئی خلاف لڑائی لڑی گئی ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ بھی بتا رہے کچھ آتنکوات کا پوری طرح سے خاتم یا سرکار کا سنکل ہے آتنکوات کے گربگری پر حملہ کرنا اور آتنکوات سنکل پورا کیا جائے گا 81% جو ختم ہوا ہے ست پرسط سمات کیے بینا شانتی سے نہیں بیٹھا جائے گا اور ہماری سینہ کو سرکشا بلوں کو اس طرف شہادت پر سوال ہے دوسری طرف سنسد میں سیکیورٹی بریچ ہوئی اور اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی تو پھر آدمی بھاگے گا سرما سے تو کھڑا آو کھڑی انتظار کرے گا کھوی کچھ کر دے تو یہ کس طرح کے بیان دے رہا گاندی بھاگنے کے بجائے جو ہے ایسی کوئی بھی ہانی نہ ہو ایسا کانگرس پارٹی نے جو ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کھڑا آخر کہے گا جلی ٹھیک ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر مجھ ایک بات بتائی آپ شہادت پر سیاست کر رہے یہ دلیری کیا تب دیکھیں کہ کوئی آتنگ آج جائے گا تو آپ جائیں گے دیکھا دیں گے پرتیک وقت جو اپنے آپ کو بھارت کا ناغر کہتا ہے اس کا یہ پرتھم کتب بھی ہوتا ہے کہ بھارت کے چینوں کو بھارت کی اسمیت آپ اپنے جیون سے اوپر رکھے اگر کوئی ایسا وقت جو پارلیمنٹ میں آتا ہے اور دیکھئے اگر کوئی بھی وقت اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس سمیں وہاں پر موجود سب لو میں تو کہتا ہوں اگر سڑک کے اوپر بھی کوئی وقت اس طرح کی چیشتھا کرتا ہے تو وہاں کے ناغریک وں گھٹنا نہیں ہوئی تھی رجوری ایریا میں لیکن دو ہزار اکیس نومبر سے لے کے اب تک کم سے کم ایک درجت گھٹنا ہے ہو چکی ہے جس میں کم سے گھٹناوں کو آپ نگلک نہیں کر سکتے وہاں پر شانتی آئیے میں پریم جی سوال کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس دیکھئے اگر میں بات کرتا ہوں سوشیل پنڈیسی کچھ کہہ رہے ہیں سوشیل پنڈیسی کچھ کہہ رہے ہیں میں لوکیش جیسے اس بات پر سہمت ہوں کہ کبھی بھی دیش پر کسی بھی جگہ راجوری میں لگاتار کچھ گھٹنایں ہو رہی ہیں جس میں ہمارے جوان ویرگتی کو پرابت ہو رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا سنسد میں کسی وپکشی نیتا نے نوٹس دیا کیا سپیکر کو کہ اس وشے پر بحث ہونی چاہیے یہ سنبیدن شیل مدہ ہے اس پر ذرا ہم لوگ لے خا جو مکہ کرنے کہ کب اگر ہم پتھر بازی کی کرتے ہیں میں آپ کے پاس آگر وقت بچا میں آگا کپیش جی لازل 30 سیکنڈ کپی جی دیکھیں بہت اسپسی بات ہے کہ راہل گاندی جی نے جو کہا وہ سچائی ہے وہ دیکھی یہ لوگوں بھاجپا سے دور وہ آ کر کے وہ بپکش کے در اس پر آیا تھا تو بپکش نے کوشش کی جن پر آیا ہی نہیں وہ بھاگ رہے تھے سر مددہ لیکن ہمارے دیش کے شہید ہیں ان کے ہارٹ کی کمجوری سامنے ہیں اب میں خیر وہ کبھی بھی شہادت نہیں دی کانگریس نے تو راجو گاندی جی کی بھی شہادت دی اندرہ گاندی جی کی بھی شہادت دی دیش کی سیما پر شہید ہونے والا جوان ہمارے دیش کا مان گورب ہمیشہ بنائے رکھتا ہے بکم سیما پر شہید ہی